اسلام علیکم اللہ تعالیٰ ایک ہے اس جیسا اور کوئی نہیں نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ ہی کوئی بیٹا نہ ہی کوئی ہمسر یہ سورہ اخلاص میں بیان کیا گیا ہے شاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ حد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوانہد ترجمہ کہدو وزاد پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے وہ معبود برحق ہے وہ معبود برحق بے نیاز ہے نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک اس کا حصہ دار ٹھیرایا جائے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کے سامنے سر چکایا جائے صرف اسی پر بروسہ کیا جائے اور ہر مشکل میں اس کو پکارا جائے کیونکہ صرف وہی ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور تمام مشکلات کو دور کرتا ہے اس لیے ہم ہر نماز میں بار بار پڑھتے ہیں یاکہ نابدو یاکہ نستائین اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اسی طرح اہد نصرات المستقیم سورہ فاتح میں ہم کو سیدھے رستے پر چلا عقید توحید کی اثرات عقید توحید انسانی زندگی پر بہت مصبت اثرات مرتب کرتا ہے جن میں چند درجہ زیر ہیں عقید توحید پر ایمان رکھنے والا شخص جو رتماند اور بہادر ہوتا ہے عقید توحید انسان میں صبر اور استقامت پیدا کرتا ہے اب آتے ہیں مشکل الفاظ کی طرف پینسل اور کافی سامنے رکھیں اور جو سبق کے اندر مشکل الفاظ تھے ان کو آپ کوٹ کریں اور سمجھیں بھی ساتھ ہمسر برابر حاجت ضرورت بروسہ یقین پروردگار پالنے والا توقل اعتماد استقامت کے معنی ہے ثابت قدم رہنا تنات تھوڑے پہ راضی ہو جانا یعنی اللہ تعالیٰ نے قدرت نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس پر ہم راضی ہو جائیں تو یہ آج آپ کا انگلین لیکچر تھا ملتے ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ خدا حافظ